موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب اللہ خیریہ سے ہوں گے ایم ایس آفیس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوا ہوں آج اس لیسن میں ہم ہوم ٹیپ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانے کی کوشش کریں گے اور اس کی اپشنز کو دیکھیں گے اور اس کے ٹولز کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ورکنگ کرتی ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ایم ایس ورڈ کے انٹر فیس کے بارے میں پڑھا کہ ٹائٹل بار کیا ہوتی ہے یا مینیو بار کسے کہتے ہیں جن میں نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا اور وہ جانا چاہتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کا انٹر فیس کس طرح کا ہوتا ہے اور وہ ٹائٹل بار کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا منیو بار کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ میں نے جوٹیل لیکچر میں اس کی تفصیل بیان کی ہے ان دوستوں سے درخواست ہے کہ لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا وہ ویڈیو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہوم ٹیپ کی اپشنز کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی ٹیکس کا ہونا ضروری ہے ٹیکسٹ ہم خود سے بھی رائٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے پیس کے اوپر رینڈم پیرائے کو ایڈ کرنے کے لیے ایک شورٹ کٹکی کا استعمال کریں گے اس شورٹ کٹکی کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ایکول ٹو آر اے اینڈی شورٹ بریکٹ سٹارٹ اور شورٹ بریکٹ کلوس اس کے بعد آپ لوگ انٹر پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک رینڈم پیراغر آگراف ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے ہوم ٹیپ کے اندر جو ہمارے پاس اپشنز ہیں ان کو تفصیلاں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلی ٹیپ فاؤنٹ ٹیپ کہلاتی ہے جس کے اندر ہم اپنے فاؤنٹ کے حوالے سے یعنی ٹیکسٹ کے حوالے سے جتنی بھی اپشنز ہیں ان کا استعمال کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ فاؤنٹ کے سٹائلز ہیں جیسے ہی آپ پیرو کو کلک کریں گے آپ کے پاس ڈیفرنٹ سٹائل اوپن ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فاؤنٹ آ رہے ہیں ہم اس میں سے جو بھی اپنے ٹیکسٹ کا فاؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے اپنے اس پیراگراف کو سیلیکٹ کریں گے یا ایک لائنگ کو جہاں پہ بھی اپنا ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اس پیراگراف کو ہائلائٹ کریں گے اور اس کے بعد اس اوپشن کو اپلائی یہاں سے کریں گے یہاں سے جیسے دیکھیں یہ جیسے ہی ہم اپنے ٹیکسٹ کو چینج کرتے جاتے ہیں وہ ہمیں پیس کے اوپر پیویو ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس اوپشن ہے یہ بی کی اس بی کو ہم بولڈ کہتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول بی ہے بولڈ کا مطلب ہم اپنے کسی فاؤنٹ کو اپیر کرنا چاہتے ہیں یا نمائع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اس اوپشن کا استعمال کرتے ہیں اس اوپشن کو اپلائی کرنے کے لیے ہم اپنے اپنے ڈیزائر ٹیکس کو یا اپنے ڈیزائر ورڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس بی پہ پریس کر دیں گے یا ہم شارٹ کی استعمال کریں گے تو یہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ ہائلائٹ ہو کے یا الگ فارم میں آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد ہمارے پاس اٹیلیک کی اوپشن ہے ہم اپنے ٹیکس کو ترچہ کرنے کے لیے اٹیلیک کی کمانڈ یوز کرتے ہیں اس اوپشن کو استعمال کرنے کے لیے ہم اپنے ٹیکس کو ہائلائٹ کریں گے اور اٹیلیک کی اوپشن کو ہون کریں گے تو ہمارا ٹیکس اس فارم میں آپ کو ترچی شکل میں نظر آئے گا کنٹرول زی سے ہم اپنے ٹیکس کو دوبارہ اسی پوزیشن میں لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس انڈرلائن کی اوپشن ہے ٹیکس کو ہائلائٹ کر کے ہم انڈرلائن کی اوپشن کو یوز کریں گے انڈرلائن میں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی پیٹرن جو ہے وہ ہمیں دیئے گے ہیں جس بھی قسم کی ہم انڈرلائن کو کلر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے سٹائل کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں یا ہم انڈرلائن کے کو ڈیفرنٹ قسم کا کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس کی مدد سے چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس option ہاتی ہے strike through کی strike through کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کو سینٹر میں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس ہم اپنے so form میں کسی بھی ٹیکس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کیا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو دکھا سکتے ہیں